موسیقی پلیز سبسکرائب مائی چینل فور مور ویڈیوز شیئر لائک اینڈ کمنٹس برائی مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں شکریہ السلام علیکم ناظرین مشہور ادھکار کرونا وارس اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پھلوں کا ٹھیرہ لگانے پر مجبور ہو گیا میڈیا روپورٹس کے مطابق مشہور ادھکار اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کی خاطر پھل بیچنے پر مجبور ہو گیا ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کرونا وارس ایک عالمی وبا بن چکی ہے اور اس عالمی وبا کی وجہ سے دنیا بھر میں بے روزگاری کی شرعہ میں خطرناک حد تک اصافہ ہو گیا ہے جہاں دیگر ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اس سے متاثر ہو رہے ہیں وہیں شو بیس انڈسٹری بھی بند پڑی ہے گزشتہ دو ماہ سے بھارت میں بھی لوگ ڈاؤن جاری ہے اور اسی وجہ سے شو بیس سے تعلق رکھنے والے افراد بھی بے روزگار ہو گئے ہیں ڈریم گرل اور سونچیریہ جیسی فلموں میں کام کرنے والے ہولی ووڈ ادھکار سولنگ کی دیواکر کے حالات تو اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے پھل بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں ایک اور غیر ملکی میڈیا روپورٹ کے مطابق 35 سالہ بھارتی ادھکار سولنگ کی دیواکر نے بے روزگاری سے تنگ آ کر اب سڑک کنارے پھل کا ٹھیلہ لگا لیا ہے وہ دو بچوں کے باپ ہیں سولنگ کی کا کہنا ہے کہ کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا میں پہلے بھی پھل بیچنے کا کام کیا کرتا تھا اور اب انڈسٹری بند ہونے کے بعد ایک بار پھر اسی کام پر واپس آ گیا ہوں یاد رہے کرونا وارس ایک ایسی عالمی وبا ہے جو اس وقت دنیا کے کئی ممالک میں تباہی مچا رہی ہے اور اسی کے باعث دنیا کے بیشتر ممالک میں لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہے عام آدمی ہو یا فنکار سب ہی اس لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پریشان ہیں اور اسی لیے عام آدمی ہو یا کوئی فنکار سب کے ہی حالات دن بہ دن بگڑتے جا رہے ہیں پلیز سبسکرائب مائی چینل فور مور ویڈیوز شیئر لائک اور کمنٹ برائی مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں شکریہ سبسکرائب